موسیقی آئیے حضرات اب میں ایک بات یارز کر دوں کہ مسافر نے سرابی سے یہ پوچھا مسافر نے سرابی سے یہ پوچھا نئی دلی یہی ہے میں جہاں ہوں وہ بولا میں بتاؤں گا مگر تم مجھے پہلے بتاؤ میں کہاں ہوں تو آئیے دوستوں اس محفل کو قیقہوں میں تبدیل کیا جائے دوستوں کیونکہ دنیا کے اندر زندگی کے اندر ہسنا بھی بہت ضروری ہے یا تو دیوانہ ہسے یا وہ جسے توفیق دے ورنہ اس دنیا میں آ کے مسکراتا کون ہے ایک مرگی کے بچے نے اپنی ماں سے کہا ماں انسان پیدا ہوتے ہی اپنا نام رکھ لیتے ہیں ہم لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے تو مرگی کے ماں نے کہا کہ ہم لوگوں کا نام مرنے کے بعد رکھا جاتا ہے چکن ٹکا چکن چلی چکن ہنگارہ جس طرح آپ کو چکن ٹکا اور چکن چلی کھانے میں مزا آتا ہے اس سے کہیں زیادہ جب جناب شمساد نیوادوی صاحب کی تنزیہ اور مزایہ شائری سنیں گے تو لطفہ اندوز ہوں گے اس لیے کہ ایک لڑکی کالیج جا رہی تھی شمساد نیوادوی صاحب اس کا پیچھا کر رہے تھے لڑکی نے کہا میرا پیچھا مت کرو دیکھو تمہارے پیچھے میری امی آ رہی ہے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہم خاندانی آشک ہیں وہ دیکھو تمہاری امی کے پیچھے میرے ابو آ رہے ہیں دوستو یہ بات اچھی لگتی ہے بہت راس نہیں آتی ہے چاہتی تو ہے مگر پاس نہیں آتی ہے اور شمساد لڑکیاں کیوں دور ہیں تم سے بتاتا ہوں میں بڑھے برگت کے تلے خاص کیوں نہیں آتی ہے ماسہ اللہ نظامت بہت اچھی کر رہے ہیں اکمل بھائی حاضرین محفر السلام علیکم اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام سورہ اکرام اور ہمارے نوادے کے عظیم سخصیت سکیل سیٹ صاحب اور رئیس نیازی صاحب اور الہاج احمد رضا صاحب تصریف اکتے ہیں میں سب کی دعائیں لیتے ہوئے چار مصرے الہاج ابد المقدی صاحب کے حوالے سے پڑھتا ہوں ان کے لگتے جگر نور نظر بابو سالی منیر صاحب میں ان کی دعائیں لیتے ہوئے مطلع ایک شیر بطورے کا سمساد بھائی یہ بھی بتا دیں پھر بعد میں اپنی اوقات پہ آؤں گا جی پڑھیں بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ پڑھیں بھائی زندہ بھائی کیا بات ہے آدمی با کمال تھے پلو ایک روشن مثال تھے پلو آدمی با کمال تھے پلو ایک روشن مثال تھے پلو ان پیرا پل اولا کی رحمت ہو ارے ہم غریبوں کی ڈھال تھے پلو کیا بات ہے ارے با 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 سچ ہے بھائی بہت خوب حق ہے سچ ہے با 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 بچی شاہری با اور چار مصرے میں صدر محترم جی پڑھیں چار مصرے حاضر کرتا ہوں شکل بھائی باتو عبداللہ انساری صاحب بیٹھے ہیں میں ان کی دعائیں لے کہتا ہوں ارشاد کہ اٹھ کے جاتی ہو کہاں بات ابھی باقی ہے ارے با 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 اٹھ کے جاتی ہو کہ اٹھ کے جاتی ہو کہاں ارے بات ابھی باقی ہے ارے کیوں بجھاتی ہو دیا رات ابھی باقی ہے ارے اللہ اللہ اٹھ کے جاتی ہو کہاں بات ابھی باقی ہے ارے کیوں بجھاتی ہو دیا رات ابھی باقی ہے دل کی حسرت ہے ٹھہر جاؤ میری جانے گزل تیرے وعدے کی ملاقات بھی باقی ہے تیرے وعدے کی ملاقات بھی باقی ہے یہی وجہ ہے کہ ایک بار اسے میں نے بس آنکھ یوں ہی ماری تھی ایک بار اسے میں نے بس آنکھ یوں ہی ماری تھی وہ بن کے میری بیغم گھر ساتھ چلی آئی اب حال میرا یہ ہے دس بچوں کا اببہ ہوں لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے صدا پائی چار مصرے کنوینر صاحب کے حوالے کر رہا ہوں اکتر نصیم صاحب اکتر نصیم بھائی کے حوالے چار مصرے کر رہا ہوں کہ دیکھو درگاہ آج آئی ہے دیکھو درگاہ آج آئی ہے اور ہم نے شمیں وفا جلائی ہے دیکھو درگاہ آج آئی ہے ہم نے شمیں وفا جلائی ہے ساتھ پوڑی کے گلگلا تھانے ارے ساتھ پوڑی کے گلگلا تھانے ٹیم اب سالیوں کی آئی ہے ٹیم اب سالیوں کی آئی ہے اور چار مصرے میں احمد رضا صاحب کے حوالے کر رہا ہوں بطور خان سمات کریں گے کہ مجھ کو انگلی پہ کب تک نہ چاہے گی تُو پرویز بھائی مجھ کو انگلی پہ کب تک نہ چاہے گی تُو یا گلے سے بھی مجھ کو لگائے گی تُو مجھ کو انگلی پہ کب تک نہ چاہے گی تُو یا گلے سے بھی مجھ کو لگائے گی تُو لیکن میرے موبائل کا نمبر بتا میرے سپنوں کی رانی کب آئے گی میرے سپنوں کی رانی کب آئے گی آئی رتمہ ستانی کب آئے گی چلیا تو چلیا اور جواب نہیں ہے بھائی سمساد بھائی آپ کے انداز کا حاجی صاحب نے کہا ہے کہ دوبارہ عرشان دو میں دوبارہ پڑھ دے رہا ہوں کہ مجھ کو انگلی پہ کب تک نچائے گی تو یا گلے سے بھی مجھ کو لگائے گی تو لیکن میرے موبائل کا نمبر بتا میرے سپنوں کی رانی کب آئے گی تو میرے سپنوں کی سب کی نظر ہو گیا اگر چار مصرے میں صدر محترم کی نظر نہ کروں تو یہ مستاخی ہو گیا صدر صاحب کی نظر چار مصرے کر رہا ہوں بطور خاص سمات کریں گے کی نہ کیا پیار تو زحمت ہوگی ارے باب نہ کیا پیار تو زحمت ہوگی ارے مجھ سے پٹ جاؤ گے ڈرگت ہوگی مجھ سے پٹ جاؤ گے ڈرگت ہوگی ارے صدر صاحب کو اگر مار دو آنکھ میرے محبوب قیامت دوستو بڑی خوبصورت ماشاءاللہ صدارت ہو رہی ہے زیاد الرحمان صاحب پردھان کی حوالے سے یہ سچ بات ہے کہ جس مشاعرے کا صدر اتنا خوبصورت ہو تو مشاعرہ خوبصورت ہوگا ہی بہت خوبصورت ہی پڑھیں چار مشرے اور دیکھیں گے میں رئیس احمد گڑڈو صاحب کے حوالے چار مشرے کر رہا ہوں یہ بھی دیکھ لیں ایک بار مسالیوں کا مسالیوں کا بڑا احترام کرتا ہوں اچھا مسالیوں کا بڑا احترام کرتا ہوں نظر جھکا کہ میں ان سے کلام کرتا ہوں نظر جھکا کہ میں ان سے کلام کرتا ہوں وہ بن سمر کے جب آتی ہے سامنے میرے میں ایک وقت میں سو سو سلام کرتا ہوں میں ایک وقت میں سو سو سلام کرتا ہوں چار مشرے اور دیکھو اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا کی دعوت میں جو ملا اسے کھاتا چلا گیا دعوت میں جو ملا اسے کھاتا چلا گیا ارے گودام میں شکم کو بناتا چلا گیا دعوت میں جو ملا اسے کھاتا چلا گیا اور گودام میں شکم کو بناتا چلا گیا کھانے کے بعد اُٹھنے کی طاقت نہ تھی مگر ہر فکر کو دھومے میں اُڑاتا چاہتا واہ ارے بھائی سمساہد بھائی آئیے 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 نہیں وہ پانی پینے کے لئے جاڑے میں جو پانی پینے لے وہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں پڑھیں بھائی سمساہد بھائی چار مصرے اور دیکھنے کی میں چار مصرے پڑھوں گا لیکن چار مصرے پڑھنے کے بعد میں وہ فرمائیت پوری کر دوں گا چار مصرے میں پڑھتا ہوں لیکن نظر اکمل صاحب کی طرف ہونی چاہیے سب لوگ کیونکہ زلفیں ان کی دیکھیں اور چار مصرے دیکھیں جی بلکل پڑھیں سمساہد بھائی مطرمہ بتو رہے خات جھوٹا ہے تیرا ریس میزنجیر نہیں ہے جھوٹا ہے تیرا ریس میزنجیر نہیں ہے فس جاؤں میں اس میں کوئی تاثیر نہیں ہے جھوٹا ہے تیرا ریس میں زنجیر نہیں ہے فس جاؤ میں اس میں کوئی تاثر نہیں ہے تم کر نہیں تکتی میرے اس دل پہ حکومت ارے دل میرا تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے دل میرا تیرے اکتر نسیم صاحب کی فرمایی سے ایک مطلع دو بند پر دے رہا ہوں دیکھیں گے ان کی فرمایی سے بہت پرانا ہے لیکن پھر بھی ایک مطلع دو سے ارے بابا بابا کیا بات ہے اچھا ہے بھای جاہی تنہی ارتو رہی بے تو آئی جن آئی بے مٹ جاہی تنہی ارتو رہی بے مٹ رہی بے تو آئی جن آئی بے مٹ کہ بہینی یا بہین چھوٹی ہے دیکھا میں کالی موٹی ہے دودھاوہ کسی سیا بھولے ہی بے مت جاتی تنہیر تو رہی بے مت کہ بابو مورا پڑھے تھے رہ بڑھ جائی سے بڑھے تھے چہی یا روٹی یا کھیئی بے آپ بھی بول لیجئے آپ میرا کام کر رہے ہیں آپ اتنی لوگ بولیں گے وہ آواز نہیں آئے گی جو اکیلا میں بولوں گا آپ تک آواز جائے گی ہاں میں بولا رہا ہوں میں تو آپ ہی کے اعتبار سے کام کر رہا ہوں کیونکہ آپ ہی سب کچھ ہیں میرے اس پر موشائرے کے لیے آئیے شمسات بھائی چند آشار کے لیے دیکھئے یہ سامین مانیں گے نہیں آپ کے دیار کے وہ لوگ ہیں جو آپ سے بے بنا محبت کرتے ہیں آج آئیے آج آئیے دل کو میرے جلا کر نکھرے دکھا رہی ہے دل کو میرے جلا کر نکھرے دکھا رہی ہے ہر ہر قدم پہ اپنا جلوہ دکھا رہی ہے دل کو میرے جلا کے نکھرے دکھا رہی ہے ہر ہر قدم پہ اپنا جلوہ دکھا رہی ہے ارے سمسات کے جگر پر تیرے نظر چلا کر وہ دیکھو مجھ سے روٹ کر میری جان جا رہی ہے بہت دیکھو مجھ سے ایک دعائیہ ہے آواز ساتھ نہیں دی رہی ہے ان کو ماشاءاللہ میں آج کچھ سنا کے جاتا ہے بلکل کی رنگ خوش حال سب کو دے مولا اگر اچھا لگے تو آمین کہے دی رہی ہے دیکھئے بھائی بیتا دوں کی آواز تو بہت اچھی ان کی ساتھ دے رہی ہے لیکن ابھی ان کی محبوبہ ان کی بیوی کا ایمیسیج آیا ہے کہ خیر نہیں ہے پڑھیں اگر اچھا لگے تو آمین کہہ دی جی کا دعائیہ ہو گیا ہے کی رنگ خوش حال سب کو دے مولا اور شان اقبال سب کو دے مولا رنگ خوش حال سب کو دے مولا شان اقبال سب کو دے مولا رنگ خوش حال سب کو دے مولا شان اقبال سب کو دے مولا اور مرگ مجھلی ملے جہاں ہر دم اور ایسی سسرال سب کو دے مولا ہاں صحیح بات ہے ساس اور سسر پتا چلے گا نا تو خیریت ان کی اچھی سے لیں گے ہاں بہت سالے اور سسرال میں رہتے ہیں میں بتا دوں کہ ایک دن ایسا ہی ٹیم آ گئی تھی ان کے گھر پتا چل گیا تھا تو کہنا پڑا کی سسرال سے سالیوں کی ٹیم جب آپ پہنچیں تو آٹا ڈال سے لے کر نمک تک سب ادھار آیا ان کا یہ حال تھا